آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے بلک کوانٹیٹی سنگل کلک کے اندر اپنے کلائنٹس کو ای میل سینڈ کر سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو ای میل سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو ڈیمو کے طور پر آج ای میل کا لیں گے ہم دو طرح کے ای میل ہیں ہمارے پاس ایک ویلکم ای میل اور ایک ہمارے پاس فیڈ بیک ای میل ہے آپ اسے کسٹمائز کر کے اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے کس طرح سے ہم نے اس کو کسٹمائز کرنا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے سینڈ کرنے کا طریقہ جو ہے میرے پاس یہاں پر لسٹ ہے اے اور بی اب یہاں پر اس کے ادھے میں نے ایک ہی لکھا ہے اپنا ہی اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے سینڈ بلک ای میل ہم نے بلک ای میل سینڈ کرنے ہیں ان جسٹ ون کلک ایک ہی کلک کے اندر اور اس کا جو یو آئی ہے ای میل کا وہ بھی موڈرن رکھا ہے کچھ اس طریقے سے ہمارا ای میل نظر آئے گا جس پر ہم سینڈ کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں نے یہاں پر ای میل سینڈ کرنے ہیں تو مجھے سب سے پہلے ایکسٹینشنز کے اوپر کلک کرنا ہوگا پھر مجھے یہاں پر میکروز کے اوپر کلک کرنا ہوگا میکروز کے اوپر کلک کروں گا فیڈبیک میسیج اور ویلکم میسیج کا اب میں سر جی کیا کرتا ہوں میں نے فیڈبیک سینڈ کرنا ہے کہ مجھے فیڈبیک دو میں نے فیڈبیک کے اوپر کلک کر دیا اب میں اپنے جی میل کے اندر گیا اور یہاں پر ہم دیکھیں گے ہمیں ایونٹ فیڈبیک کا ای میل مصول ہو چکا ہے ہمیں ریسیب ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیو یور فیڈبیک ہم یہاں پر لنک بھی لگا سکتے ہیں گیو یور فیڈبیک کے اوپر کہ آپ ہمیں یہاں پر فیڈبیک دے اور پارٹسپیٹ ان دی چیلنج تو یہاں پر ہم وہ بھی لنک لگا سکتے ہیں اب on the same time مجھے اگر کیا اس کو کہتے ہیں ویلکم کا بھی میسیج سینڈ کرنا تو میں ویلکم کے اوپر جا کے پریس کر دوں گا اب یہ دیکھئے گا میرے پاس یہاں پر ویلکم کا میسیج بھی ریسیب ہو چکا دیکھتے ہیں یہ تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا how would we send the separate because I have a list and in my list I want to send some other type of emails and some other type of emails مجھے یہاں پر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس A, B کے اندر آپ نے کہا کہ ہم نے name اور email رکھا اب میں نے کچھ لوگوں کو کیا email send کرنا ہے کچھ لوگوں کو کیا email send کرنا ہے I want to send different emails to different users two type of users okay so یہاں پر یہ دیکھئے جیسے ہی ہم extensions کے اوپر جائیں گے app script کے اوپر ہم نے جانا تھا تو یہاں پر جب ہم app script کے اوپر جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے A2 سے B2 یہ کس کا ہے یہ ہے welcome message کا ٹھیک ہے welcome message اب میں چاہتا ہوں welcome message جو ہے میرے پاس A2 سے B2 ہے اوکے سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جیسے ہی ہم نیچے آتے ہیں تو feedback کا جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر بھی A2 سے B2 ہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر یہ جو ہے اسے ہم یہاں پر اسے combine کر لیتے ہیں اوکے کر کے combine کر دیتے ہیں اور اسے ہم کہہ دیتے ہیں سر جی آپ ہیں feedback کے ٹھیک ہے آپ ہیں feedback کے اور یہاں پر ہی ہم اسے combine کر دیتے ہیں ہم آپ اسے کہہ دیتے ہیں جی آپ ہیں welcome کے ٹھیک ہے آپ ہیں welcome کے اب میں نے کیا کیا اب میں نے اسے یہاں پر رکھ دیا یہاں پر میں نے اس کو کر دیا name یہاں پر میں نے اس کو کر دیا ایمیل اور یہاں پر میں نے اگن سے کر دیا نیم میں نے یہاں پر کر دیا ایمیل اب ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہو گئے اب میں یہاں پر اسے کو ہی کوپی کر کے یہاں پر لکھ دیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ دیکھے یہ کیا ہے c3 سے کیا ہے d3 اب چلیے ہم یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں c3 c3 اور یہاں پر بھی ہم d3 کرنا ہے ہم نے یہاں پر so ہم نے یہاں پر d3 کر دیا اور یہاں پر اب ہم کر دیں گے اس کو save جیسے ہی اب ہم اس کو save کر دیں گے اور یہاں پر جا کے اپنے کس کو ہم نے change کیا ہے feedback کو extensions کے اوپر جا کے ہم یہاں پر feedback جیسے click کر دیں گے تو وہ جو email ہے وہ ہمیں یہاں پر receive ہو چکا ہے اسی طریقے سے feedback کا جو تھا ہمارے پاس welcome message کا تھا وہ ہمارے پاس یہاں پر already سے ہی ہے اب یہاں پر جاتے ہیں کہ email کو کس طرح سے ہم نے customize کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو feedback email آپ یہاں پر html css کو استعمال کرتے ہوئے اپنے email کو design کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی اپنے email کو design کرنا آپ یہاں پر ایک web کو بھی جو آپ کا دیل ہے جو آپ نے یہاں پر code کریں گے وہی email جائے گا اس کے پاس اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ welcome کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب اس کو setup کرنے کی باری آتی ہے code اس کا absolutely free رہے گا description میں اس کا link رہے گا اور جیسے ہی آپ کو یہ link open کریں گے آپ کو دو قسم کی ملیں گے ایک آپ کو copy document option ملے گا اور ایک آپ کو code ملے گا میں کہنا چاہتا ہوں کہ code آپ کو کچھ اس طریقے سے ملے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں demo بھی اب یہاں پر یہ دیکھئے سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے login میں کیونکہ یہاں پر میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس طرح کا interference جو میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہا ہوں اس code کے بدلے میں سو وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے گا آپ کو جو code ہے وہ اس کا کچھ اس طریقے سے ملے گا جب آپ نیچے description کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو code اس طریقے سے بھی ملے گا اور secondly آپ کو یہاں پر make a sheet copy کی option ملے گی جب آپ make a sheet copy کو پر click کریں گے it will open my channel and ask you to subscribe اب یہاں پر آپ نے subscribe کر دیا وہ verify کر لے گا جیسی verify کر لے گا on the same time آپ نے یہاں پر آنا ہے make a copy کو پر click کرنا ہے تو آپ کا جو document ہے وہ یہاں سے copy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ ہمارے پاس اس کو design کر لیا اب جیسے ہی ہم نے اس کو make a copy کو پر click کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو make a copy کو پر click کر دیا اب یہ تھوڑا سا time لے گا ایک ادد copy اس کی ہاں ہمارے پاس بن رہی ہے تو جیسے ہی اس کی copy بن جاتی ہے ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر اس کے ہمارے پاس ایک ادد copy بن چکی ہے اب ہم نے simply کیا کرنا ہے extensions کے اوپر click کرنا ہے اور یہ دیکھئے ہمارے پاس یہاں پر already macros کے اندر feedback اور welcome message ہے ہم نے feedback کے اوپر click کیا it will ask your permissions تو جیسے ہی آپ اس کو permissions دے دیں گے تو یہ working condition میں آ جائے گا آپ اس کو authorized access کر دیں گے تو جیسے ہی آپ اس کو authorized access کر دیں گے تو یہ working condition میں آ جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتا جائیں اللہ حافظ موسیقی